حضرت زکریہ ایک نبی کا نام ہے حضرت زکریہ ایک نبی ہے علیہ السلام حضرت زکریہ کو اولاد نہیں تھی کوئی اور آپ بوڑے ہو گئے بال آپ کے سفید ہو گئے لیکن کوئی اولاد حضرت زکریہ کو نہیں تھی یہ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں جب حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کا بچپنا تھا حضرت مریم کا بچپنا تھا اور حضرت زکریہ کا بڑھاپا تھا حضرت مریم کی ماں نے یہ منت مانی تھی یا اللہ اگر مجھے کوئی اولاد ہو گئی تو میں اسے تیری راہ میں تیرے دین کی خاطر وقف کر دوں گی کیا کر دوں گی میں وقف کر دوں گی مریم کے اببہ کا نام تھا عمران عمران کو بھی کوئی اولاد نہیں تھی تو عمران کی بی بی نے یعنی مریم کی ماں نے عمران کی بی بی نے یہ منت مانی یا اللہ اگر تُو میری گوب کو ہرہ بھرہ کر دے تو میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا ماں فی بطنی محرران فتقبل منی یا اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا میں اس کو تیری راہ میں دین کے خاطر میں اس کو وقف کر دوں گی تُو میری دعا کو قبول فرمان لے ما شاہ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں منت ماننا جائز نہیں ہے منت ماننا جائز ہے قرآن سے ساتھ لیکن منتیں جائز والی ہونا چاہیے یہ منت نہ ہو کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں صاحب جو ہے گیت گب آؤں گی ڈانس کر آؤں گی بہت سی منت مان لیتی ہیں چڑھونے عجیب عجیب منت ہیں عجیب عجیب ہیں بہت سی منت مان لیتی ہیں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اپنے بچے کو فقیر بناوں گی وہ امام حسین کا فقیر بنا دیتی ہیں دردس دن کا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی منت ہے نہیں ہے منت یہ ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو عمرہ کروں گا یہ کام ہو جائے قرآن خانی کروں گا یہ کام ہو جائے اتنے غریبوں کو کھانا کھلاوں گا یہ کام ہو جائے عمرہ شریف کر کے ہوں گا یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے اتنی رکعت نفل نماز بڑھوں گا یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے اتنے غریبوں کو پیٹ بھر بھر کے کھانا کھلاؤں گا یہ منت جائز ہے قرآن و حدیث سے سابق حق ہے بے شک بے شک یہ منت جائز ہیں قرآن و حدیث سے اب جیسے بہت سے اور کا منت امال لیکن ہمارا یہ کام ہو جائے دس بی بیوں کی کہانی پڑھوائیں گے دس بی بیوں کی کتاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب اس کا پڑھواؤ نہ پڑھواؤ جب اس کی کوئی سند نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو بھائی اس کو پڑھوانے سے فائدہ کیا ہے مد ہے کہ نہیں ہے دس بی بیوں کی کہانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اور یہ عورتیں بڑی شوقشہ کراتی ہیں میں تو یہ کہتا ہوں دس بی بیوں کی ضرورت نہیں ہے خالی ایک بی بی کا حق ادا کر وہ جنت میں چلی جاؤ گی دس بی بی کی بڑی بات خالی ایک بی بی ہونے کہا کبہ کر دے اپنے شوہر کو خوش کر لے جائے اللہ نے چاہا تو جنت میں جاؤ گی اس کا شوہر خوش ہے جو بی بی اس حال میں مری ہے کہ اس سے اس کا شوہر خوش ہے وہ جنت کی حق دار ہو کے مری ہے بے شک بہت ہو ماشا اچھے یہ بات بتاؤ آپ لوگ میں کی عوض صاحب آرہی ہے نہیں آرہی ہے مجھے نہیں آرہی صاحب شاد نہیں آرہی ہے ایسا لگ رہا ہے اگر آرہی ہے تو ٹھیک ہے میں کی آواز بالکل صاحب کرو میں زور سے بھی بولوں تو ایک ایک آدمی کو سمجھ میں آئے تو یہ منت ماننا جائز ہے یہ بیز نہیں دے پا رہے ہیں جو بیز بھاری پن ہوتا ہے جو بھاری پن ہوتا ہے یہ علید ٹیپ سی نکال رہا ہے تبجھو کریے تبجھو کریے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو حضرت مریم کی ماں نے جب یہ منت مانی تو مریم کی ماں کو اللہ نے امی سے کر دیا کیا کر دیا اور امی سے کر دیا جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم کی پیدائش ہوئی یہ مریم کی پیدائش ہوئی جب مریم کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم نے حضرت مریم کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا مولا یہ بیٹی ہے یا اللہ یہ بیٹی ہے میں نے منت مانا تھا کہ جو بھی ہوگا میں تیرے دین کے لئے وقت کروں گی میں نے مریم کو تیرے دین کے لئے وقت کر دیا حضرت مریم کا بچپنا ہے ماں نے ایک کٹیہ بنوائی کٹیہ جانتے ہیں آپ جنگل میں ایک کمرہ بنوائی کسی کو چھوٹے سے گھر کو کٹیہ بھی کہتے ہیں جھوپڑی بھی کہتے ہیں تو جنگل میں ایک جھوپڑی بنوائی ایک چھوٹی سے کٹیہ بنوائی اور حضرت مریم کی ماں نے وہاں پر مریم کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد میں کہا مولا میں تیری امانت تجھے سوپ رہی ہوں میں نے مریم کو تیری راہ میں چھوڑ دیا تو جانے تیری مریم جانے مفتی صاحب یہ چھوڑ کر کے آگئی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں دلالی نہیں کروں گا تو کھانا کہاں سے کھاؤں گا کچھ لوگ سوچتے ہیں یار حرام کام نہیں کروں گا تو میرا پیٹ کہاں سے بھرے گا جلسے میں آنے والو تیرے رزق کا وعدہ تیرے رب نے کیا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا اگر دنیا والا وعدہ کرے تو بھول سکتا مگر تیرے رب وعدہ بھولتا نہیں تیرے رزق کا وعدہ تیرے رب نے کیا ہے حضرت مریم کو جنگل میں چھوڑ دیا سہرہ میں چھوڑ دیا ماں چھوڑ کر کے چلی آئی نہ کوئی آنے والا نہ جانے والا نہ کھلانے والا نہ پلانے والا نہ اٹھانے والا نہ بٹھانے والا نہ دیکھنے والا نہ بھالنے والا حضرت مریم تنے تنہا اپنی کٹیا میں اپنی خانقہ میں بیٹھی ہیں اللہ اللہ کر رہی ہیں اللہ اللہ کر رہی ہیں اللہ اللہ کر رہی ہیں اسی وقت حضرت زکریہ ایک نبیتے جو بوڑے ہو گئے بے شک بے شک بال صفیت اور اولاد ان پہ بھی کوئی نہیں تھی حضرت زکریہ پر اللہ نے کہا زکریہ اگر میری قدرت کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو مریم کی کٹیا میں جاؤ کہا جاؤ کہا جاؤ مریم کی کٹیا میں جاؤ مریم کی خانقہ میں جاؤ حضرت زکریہ جب سفر کر کے کہا پہنچے حضرت مریم کی خانقہ میں فلمہ دخلا علیہا زکریہ المحراب جیسے ہی حضرت مریم کی کٹیا میں پہنچے حضرت زکریہ وَجَدَ اِنْدَحَ رِزْقَ وہاں پھلوں کا ڈھیر لگا پایا بات مفتزا بابا بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا یا اللہ چمروہ میں تین الفان اور پیدا کر دے مرد مجاہد آدمی ہے ایک آدمی پوری چمروہ کی شان کو بچائے ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھے میرے بھائی وَجَدَ اِنْدَحَ رِزْقَ رِزْق پایا پھلوں کا ڈھیر پایا جس کا موسم تھا وہ پھل بھی تھا جس کا موسم نہیں تھا وہ پھل بھی تھا اب حضرت زکریہ نے دیکھا یا اللہ یہاں تو موسم والا پھل بھی ہے اور جس کا موسم نہیں ہے وہ پھل بھی ہے اب جب دیکھا تو دیکھا نہ کوئی آنے والا نہ جانے والا نہ کھلانے والا نہ پلانے والا نہ یہاں پر اٹھانے والا نہ بٹھانے والا مریم اکیلی ہے پھلوں کا دھیر لگا ہے حضرت زکریہ نے پوچھ لیا قالا یا مریم انا لکی حازا مریم یہ کہاں سے آئے تیرے پاس سارے کے سارے پھل تیرے پاس کہاں سے آئے حضرت مریم کا جواب سنو گے ایمان تعدہ ہو جائے گا بولی قالت ہوا من عند اللہ یہ سب کے سب میرے اللہ کے پاس سے ملے ہیں میرے اللہ نے دیئے مجھے کس نے دیئے مجھے میرے اللہ نے دیئے جب حضرت مریم کو بچپنے میں اللہ بھونکا نہیں رکھتا تو چمروہ کے لوگوں اللہ تمہیں بھی بھونکا نہیں رکھے گا تمہیں بھی ضرور کھلائے گا ضرور کھلائے گا ضرور کھلائے گا غلط کام چھوڑ دو آرام کام چھوڑ دو نجائز طریقے سے بزنس کرتے ہو قسم کھا کے اوپے چھوڑ دو اللہ نے جتنا قسمتوں میں لکھا مل کر کے رہے گا اگر پہاڑ میں چلا جائے گا تو تیرے حصے کی ریزی وہاں بھی مل جائے گی اگر تو سفر میں رہے گا آہ آہ تیرے حصے کی ریزی تجھے اللہ وہاں بھی عطا کر دے گا آہ اللہ بھونکا نہیں مارتا اللہ بھونکا نہیں مارتا عرفان بھائی خموش اب سے سننے جنب اللہ کبھی بھوکا نہیں مارتا حضرت زکریہ نے جب دیکھا کہ یہاں بن موسم کے پھل مل رہا ہے تو میرا اولاد کا موسم ختم ہو گیا بڑھاپے میں اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے لاؤ میں بھی بن موسم کے اولاد مانگ کے دیکھتا ہوں آہ حق پر اللہ اولاد کا بھی موسم ہے نا جبانی میں اولاد ہوتی ہے بڑھاپے میں تو نہیں ہوتی نا تو حضرت زکریہ کی بیوی بھولی ہو گئی تھی بانج ہو گئی تھی اور حضرت زکریہ کے بال سفید ہو گئے تو موسم تو اولاد کا رہا نہیں لیکن سوچا یا اللہ جب بن موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے تو بن موسم کے مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے با 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 کیا بات ہے مفتی صاحب ماشاہ اللہ نبی ہے نبی اور حضرت مریم ولیہ ہیں اب ولیہ کے دربار میں کھڑے ہوں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں بات ہے مفتی صاحب حضرت بولو یار سبحان اللہ یہ چوبیس نمبری کلوہ کلوٹا کہتا ہے کہ نبیوں کے اللہ والوں کے بارگاہ میں جا کے مانگنا جائز نہیں ہے ایک نبی کھڑے ہو کے مانگ رہا اللہ والے کے دربار میں ماشاہ اللہ حق ہے حق ہے زندہ باز حضرت زکریہ جہاں چاہیں جا کے مانگ لیں ان کی دعا قبول ہو جائے نبی ہے نبی نبی ہوتا ہے امتی سے ہر حال میں عالی ہوتا ہے ولی کتنا بھی بڑا ہو نبی کو نہیں پہنچ سکتا لیکن نبی کا فعل امت کے لیے درس ہوتا ہے حضرت زکریہ کھڑے ہو کے مانگ رہے تاکہ لوگوں کو اللہ والوں کے دربار میں جا کے مانگ نہ آ جائے با 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 ماشاءاللہ دعا کی اور دعا کیا کہ قرآن اس کو بھی ذکر کرتا رب حبلی ملدن کا ذریتاں طیبہ یا اللہ تو مجھے اپنی پاس سے ایک ستری اولاد عطا فرمائے حضرت زکریہ نے دعا مانگی قرآن نے اس دعا کو بھی ذکر کیا رب حبلی ملدن کا ذریتاں طیبہ اگر کبھی اولاد کی دعا مانگا کرو لوگوں تو یہ دعا ضرور کیا کرو یہ مجھد دعا کیا کرو خالی یا اللہ اولاد دے دے ستھری دے دے صاف دے دے ان کا دعا کرنا تھا اللہ نے دعا قبول کر لی آشاءاللہ اور فرشتے کو بھیجا حضرت سکریہ سے کہا تمہاری دعا قبول اللہ تمہیں بیٹا دے گا بیٹا ایسا ہوگا نبی ہوگا نبی ایسا ہوگا نام یہیہ ہوگا دعا قبول ہوگئی حضرت سکریہ نے کہا یا اللہ مجھے بیٹا دے گا یہیہ نام ہوگا نبی ہوگا ہاں کہا یا اللہ میں بھولا ہو گیا ومرأتی عاقر اور میری بیوی بانج ہوگئی یہ کیسے ہوگا یا اللہ میں بھولا ہو گیا میں کیا ہو گیا بھولا ہو گیا ومرأتی عاقر میری بیوی بانج ہوگئی بانج بانج سمجھتے ہو جب بوڑی عورت ہو جاتی ہے تو حکیم اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب اس سے بچہ پیدا نہیں ہوگا یہ بانج ہوگئی یا اللہ میں بھولا ہو گیا میری بیوی بانج ہوگئی مجھے بیٹا کیسے دے گا اللہ فرماتا اللہ ایسے ہی کرتا جو چاہتا ہے اللہ چاہے تو بڑا ہپے میں بیٹا دے دے اللہ چاہے تو بیمار کو شفا دے دے اللہ چاہے تو مرنے والے کو زندگی کا اجالہ دے دے اللہ چاہے تو خریب کو امیر کر دے اللہ چاہے تو امیر کو خریب کر دے اللہ چاہے تو بات مانوگے کے نہیں مانوگے اللہ چاہے تو بھی